اسلام علیکم آپ لوگ مجھے جانتے ہوں میں ہوں کیفائید جعفری اور آج کی ویڈیو میرا بنانے کا مقصد ہے پورا کنٹری کے لوگ ہوتل بنانے والے جتنے بھی کمرشل سائٹ بنانے والے ہیں یا ٹھیک دار ہے اس چیزے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے تو آج یہ ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھنا بھی ہے اور آپ نے کلیکوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہی میں سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کمرشل سائٹ میں یہ باتھروم ہے فائز سار ہوتل ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ باتھروم ہم نے بنایا آپ اینڈ ڈاؤن ہم نے اس پہ انگلوجر لگایا انگلوجر لگا کے ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی بلنبر اس کو سجسٹ کرتا ہے لگا دو ایکوامکس ٹھیک ہے نا ایکوامکس لگا دو ایکوامکس کیا ہوتا ہے وہ ایک ڈائیوٹر ہوتا ہے اس ٹائپ کا اس میں دو انلیٹ ہوتا ہے باقی سارے آؤٹلٹ ہوتا ہے کس میں چار کس میں تین کس میں آٹھ آج میں جو کوئی فون کر رہا تھا اس کو آٹھ تھا ٹھیک ہے تو وہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ آؤٹلٹ جو ہے میں اس کو پورا گما دوں گا باتھروم میں اس کو کموڑ کے یہاں پہ لگا دوں گا واش بیسن کے یہاں پہ بھی لگا دوں گا جاکوزی یہاں پہ بھی لگا دوں گا ٹھیک ہے اور آؤٹسائیڈ واش بیسن کے وہاں پہ بھی لگا دوں گا اسی سے لیکن ہوگا کیا اسے باہر والا واش بیسن ہے اس کو مجھے استعمال کرنا ہے تو کیسے استعمال کروں موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے واش بیسن یا کسٹمر کے مرزائش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کو اگر ہوت وارٹر یہاں پہ اجسٹ میں نے رکھا ہے پراپر ہوت تو یہ ہوت ہی آئے گا یہاں پہ اگر میں نے اس کو رکھا ہے یہاں پہ کولڈ تو یہاں پہ کولڈ ہی آئے گا تو یہ سب یہی حال ہے یہاں پہ بھی کموڑ کے یہاں جکوزی کے یہاں سب جگہ یہی حال ہے تو یہ طریقہ غلط ہے یہ ایکو میکس باڈی جٹ صرف پیٹکولر اس چیز کے لیے ہے انکلوجر کے لیے صرف اندر بات سیکشن کے باہر نہیں لگا سکتے ہیں ہم اس کا آؤٹپٹ ہم بات واش بیسن کی وہاں نہیں دے سکتے ہیں کموڑ کے وہاں نہیں دے سکتے ہیں نہانے کے وہاں صرف محدود رہیے گئے ہیں تو آؤٹسائیڈ کی تو دور کی بات اس کی لیے کیا کرنا ہے ہمیں اگر ہمارا ٹوالیٹ ہے تو ٹوالیٹ کے لیے ہمیں گرم پانی چاہیے تو دوش مکسر الگ سے آتا ہے تو واش بیسن ہے چاہیے اندر کی یا باہر واش بیسن کا ڈائی وارٹر لگانا ہے الگ سے تو ایسے ہی ہے جکوزی کا حال اگر آپ جکوزی کے فیٹنگ کرنا چاہتے ہو تو نورملی آپ کو دو لائن مڑھانی ہے تو اس کو فلور سے صرف دس انچی اوپر رکھنا ہے دو پائنٹ جس کی گیپ کا کوئی میٹر نہیں ہے چار انچی سے لے کر کے دس انچی تک رکھ سکتے لیکن ہائٹ آپ آٹھ انچی سے لے کر کے دس انچی تک رکھ سکتے ہو اس کا ہائٹ تو یہ طریقہ ہے جکوزی کا تو یہاں پہ یہ سب جو ایکوہ مکس کو لگاتے ہیں اس ٹائپ کا تو میں ان کو سیدھا یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ چیز یہ سارا فیل فیل ہوتا ہے کیوں فیل کیوں ہے اگر مجھے یہاں پہ واش بیسن استعمال کرنا ہے تو مجھے یہاں جانا ہے تو کوئی نہیں جائے گا انکلوجر کے اندر باتھروم کے اندر پھر جانا ہے کوئی کیا ہوتا ہے کہ آج کی ٹائم پہ شاٹ ٹائم میں کوئی ٹائلیٹ یوز کر رہا ہے کوئی نہ رہا ہے اگر کپل فیملی ہے ہوتل میں تو اس سے ہوگا کیا پھر اگر ہم نے اس طریقے کی کام کیا ہوگا کیا فیوچر کی فیوچر جیکھنا ہوتا ہے جب ہم نے ہوتل چالو کیا تو ریسپشن پہ بندہ ہوگا ہیلپ لائیٹ ہے لیا تو روم سے سیدھا فون آیا اس پہ نمبر نائن پہ کال کیا ریسپشن پہ سیدھا نمبر نائن پہ کال کیا تو سیدھا ریسپشن پہ لگ گیا کال تو نمبر نائن پہ کال اٹھنے کے بعد ہمارے تو یہاں پہ باتھر میں پانی نہیں آ رہا ہے یہی کال سب سے پہلے ہوگی تو جائے گا کون ہاؤس کیپنگ کا لڑکا تو وہ جائے گا وہاں پہ وہ دکھائے گا نہیں یہاں پہ ایسے کرنا ہے یہ کھولنا ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا آئے گا پانی ایک کسٹمر کو دکھایا اب دوسری کسٹمر کو کیسے دکھائیں گے ہو سکتا ہے کسٹمر جانٹس نہیں لیڈیز ہوگا تو نہیں بلائے گا حق ہے نا ہر کسی کو اگر ہم پے کریں گے تو ہم کس کے لیے کریں گے اب کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر اب ہم نے یہاں پہ باڈی جٹ بھی لگایا تو یہاں پہ ہمیں الگ سے ایک مکسر بھی رکھنا ہے ساتھ میں اگر کسی کو باڈی جٹ چلانا نہیں آئے گا ایکو مکس چلانا نہیں آئے گا تو کم سے کم وہ نہ تو سکتے ہیں بالٹی سے ہی سہی نہ تو سکتے ہیں آج کی جو سیزن ہے یہاں پہ ٹورش سیزن جو ہے کشمیر میں یہاں پہ ہمارا سیزن ہی یاد رہی گا جو امرنات جی کا وہ جو مندر ہے تو وہاں پہ وہاں کے لیے سارا شہدان جلی آتے ہیں تو وہاں پہ دیدار کرنے آتے ہیں اپنا درم ہے ان کا تو وہاں سے جا کے وہ لوگ رہتے ہیں ہوتل میں چاہے پہل گام سون مارگ گل مارگ سرنگر کہیں پہ بھی تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں ٹورش لوگ ٹورش لوگ ہوتے ہیں وہاں انڈیا کے گاؤں کی لوگ بھی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سٹی کے لوگ ہوں گے مان لیا میں میں نے بنایا ہوتل ٹورشٹس کے لیے تو اب مجھے اس کی انکام چاہیے کمپلینڈ نہیں چاہیے انکام چاہیے کسٹمر کو سروس چاہیے کسٹمر سفیشنٹ سروس لینا چاہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑے گھر کا ہوگا کوئی گریب بھی ٹورشٹ بن کے آ سکتا ہے کوئی گریب بھی ہمارا ہوتل میں گیسٹ بن کے آ سکتا ہے تو اپشنز ہر کوئی رکھنا ہے تو کرنا کہہ پھر ایسے ہر چیز کا الگ الگ کنٹرول ہر چیز جو اصلی پلمنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرنا ہے تو مہربانی کر کے ایسا چیزیں نہ کیا کریں اگر آپ ہوتل بنانا چاہتے ہیں تو پلمبر کو ہی پہلے ہی سمجھاؤ کہ مجھے ہر جگہ پہ سفیشنٹ پلمنگ کر کے دے دو سٹنڈ ڈاڑ پلمنگ کر کے دے دو کریز والا پلمنگ نہیں کرنا ہے کیونکہ تو اس سے ہوگا کیا پھر کل کو آپ کو اگر آپ مالک ہوگا تو آپ کو کمپلینٹ سننا ہوگا آپ کی ریپٹیشن ہوتل کی ریپٹیشن ڈاؤن چلے جائے گی آپ کی منیجر کو کمپلینٹ دیکھنا پڑے گا آپ کی سٹ آپ کو پریشنٹ ہی دیکھنی پڑے گی تو مہربانی کر کے ایسا نہ کیا کریں اوپشنز رکھے اگر باڈی جٹ لگایا تو مکسر رکھے ڈائیوٹر لگایا تو مکسر رکھے ساتھ میں ایک باتروم میں دو ہزار روپے ایکسٹر ہوگا لیکن ریپٹیشن کتنا بچے گی سروس کتنا کام دینی پڑے گی سفیشنٹ سروس ہوگی تو یہ چیز سارا دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ میں خود رہا ہوں ہوتلوں میں میں نے خود جاب کیا ہے میں نے ہوتل مینجمنٹ کیا ہے تو اس لیے مجھے سارا چیز پتا ہے اب جا کے میں پلمبر ہوں تو ماشاءاللہ میرے خیال سے آپ لوگ کو آیا ہوگا سارا گیم سمجھ کی ایک بامکس فائنلی کیا ہے تو اب کل کی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کو لے کے ہم بات کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ